بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اے سنساری غاملی سینٹر سے حمزہ علی باسی کا سوال کیا چودہ سو سال سے دین غلط سمجھا گیا ہے یہ حمزہ علی باسی میں سوال کیا ہے غاملی سینٹر سے فیڈبیک اکثر یہ آتا ہے کہ دیکھیں آپ کی باتیں تو بڑی ٹھیک ہیں چلیں جی مان لیتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن دیکھیں دین کو سمجھنے کا پروسس دین کے اوپر سٹڈی کا پروسس یہ پچھلے چودہ سو پنتالیس آر سال سے چل رہا ہے اس میں بڑے بڑے نام آئے بڑی بڑی شخصیات آئیں ان کے بہت زبردست جو ہیں وہ کام بھی ہیں کتب ہیں والیومز میں ہیں ماشاءاللہ تو آج کیوں یعنی کہ غامدی صاحب آنورز بلکہ مدرسہ فراہی کے اندر یہ نکتہ نظر کہ جی نہیں وہ اصل دین جو ہے وہ کہیں ان تہوں کے اندر جس میں سیاسی پلوشنز تھیں کلچرل پلوشنز تھیں سیکٹیرین بائیسز تھے انڈیویجو شخصیات کی اپنے بائیسز تھے ان کے نیچے سے یہ اصل دین جو ہے ہم نکال کے آپ کے سامنے لے آئے ہیں وہ دین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جو صحابہ رضی اللہ نے پریکٹس کیا وہ اصل میں یہ ہے تو ایک عام آدمی جس کے پاس وہ دیکھیں وقت نہیں ہے کہ وہ جا کے ان سارے امبار کتب کے اس کا مطالعہ کرے اور پھر دیکھے تحقیق کرے علمی کے کون صحیح ہے کون غلط ہے why should a common man ایک lay man عام آدمی جو ہے وہ آپ کی بات سنے تو وہ کس نکتہ نظر کو پھر ٹھیک مانے بکہ دوسری سائیڈ پہ ایک پورا تریڈیشن کھڑا ہے علم کا ایک عام آدمی بچارہ جو ہے وہ کہاں جائے دیکھیں عام آدمی کو اس مشکت میں پڑھنے کی کوئی زہمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے عام آدمی کو جو دین کے مطالبات اس تک پہنچے ہیں وہ ہمارے بھی وہی ہیں جو پوری دنیا کے علماء کیا ہیں جو سواد عاظم ہے جس کو آپ کہتے ہیں پورا کا پورا جمہور ہے امت کا اجماع ہے دین کے پوزیٹف حکامات میں ہم کہیں ان سے مختلف نہیں کھڑے ہوئے عام آدمی جس وقت آگے بڑھ کے دین کا شعوری مطالعہ کرنا شروع کرتا ہے اچھا وہ کون سے حکامات ہیں مثلا جو بالکل عام آدمی کی کومن ضرورت عام آدمی نے پانچ وقت نماز پڑھنی ہے پیدا ہوئے مسلمان گھرانے میں اللہ کو ماننا ہے رسول کو ماننا ہے آخرت پر ایمان رکھنا ہے اللہ کی کتابیں موجود ہیں ان کو ماننا ہے واقعی دین کے جو حکامات ہیں نکاح طلاق کے معاملے میں نماز کے شرائط کے معاملے میں وضو غسل کے معاملے میں وہ سب جگہ پر متفق کے لئے ہیں ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ہم نے کہا یہ حج مکے میں نہیں کرنا یا آپ نے نہیں سنا ہوگا ہمارے نزدیک نمازیں چھے ہو گئی ہیں یا آپ نے نہیں سنا ہوگا ہم رمضان کے روزوں کے قائل نہیں ہیں یہ سب وہ معاملات ہیں جس میں عام آدمی کی عملی دلچسپی ہوتی ہے کیونکہ یہی مذہب کے عملی تقاضے ہیں عامدی سینٹر سے جو اسلام جدید پیش کیے جانے کے دعوے ہیں اسی سڑے میں تافن زدہ مذہب کو رنگ اور روغن کر کے جدیدید کا رنگ دے دیا گیا ہے کیا جدید کیا ہے آپ نے وہی مذہب پرستی وہی سنی شیعہ کے فرقے باقی وہی چار فقہ باقی اس میں نہ تو جدیدیت ہے نہ قدیمیت ہے وہی کچھ ہے جیسے چنلات قدیم میں نہ شیعہ سنی تھے نہ یہ چار فقہ تھے جن کو سٹیفائی کر رہے ہیں یہ موصوف عالم صاحب اور نہ یہ کتابیں تھیں نہ یہ کتابیں تھیں سیاستہ کی اور دیگر اور حج روزہ نماز کی تھپکی دے کر بگاڑ پر پردہ ڈال رہے ہیں حج روزہ نماز کی تھپکی لگا کر جو بگاڑ پیدا ہو گیا اس پر پردہ ڈال رہے ہیں سوال یہ کہ حج روزہ نماز کے باوجود یہ اتنے ساری فرقے کیسے بن گئی ہیں جن کو اللہ کا عذاب کہا گیا قرآن کے اندر اللہ نے عذاب کی ایک شکل بیان فرمایا ہے قرآن کے اندر چھے کی پہنسٹھ کہتے ہیں یا تمہیں پارٹی پارٹی بنا کر فرقہ فرقہ بنا کر آپ اس میں لڑوا دیں اور ایک دوسرے کا مزہ چکھانے لڑائی کا یہ عذاب یہ بگاڑ کیسے پیدا ہوا جس کو اللہ تعالیٰ عذاب کہہ رہا ہے یہ بگاڑ کیسے پیدا ہوا یہ میں بہت مرتبہ بتا چکا ہوں بہت مرتبہ کیسے ختم ہوگا آج یہ بتاتا ہوں یہ جن کو حمزہ علیہ عباسی صاحب دین کی خدمات قرار دے رہے ہیں اور ان کے خدام کو جو اپریشیٹ کر رہے ہیں اتنے بڑے بڑے خدام گزرے ہیں خادم دین کی خدمت کی ہے یہ کتابیں اور یہ ویڈیوز وغیرہ وغیرہ ان سب کو مائنس کرنا پڑے گا بگاڑ کیسے ختم ہوگا یہ بتا رہا ہوں آپ ان سب کو مائنس کرنا پڑے گا اللہ کے دین میں کسی شخص کی شخصیت کا کوئی دخل نہیں بالکل نہیں شخصیات کے اوپر دین کا مدار رکھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم دیکھنے قرآن کریم میں کسی ایک شخص کا نام نہیں رسول کے ساتھیوں کا بھی کہا تو ساتھیوں کا کہا نام نہیں لیا پھر بھی نہیں لیا وہ مکمل ہے ایک کتاب کی شکل میں بغیر لوگوں کی انوالمنٹ کے بغیر انسانی مداخلت کے مکمل ہے اللہ کی کتاب کتابوں میں نہیں یہ ذہن میں رکھیں کتابیں کتنی اندازے نہیں ہو رہا ہے ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں کتابیں اس میں دین کہاں سے آگیا اور وہ دینی کتابیں کیسے ہوگئیں دین کی کتاب تو وہ یہ جو اللہ نے دیئے اور وہ ایک کتاب ہے وہ کتاب اسلامی نظام حکومت میں ایک کانسٹیوشن کا درجہ رکھتی ہے اسلامی نظام حکومت میں ایک کانسٹیوشن کا درجہ رکھتی ہے کسی بھی ملک کا آئین قرآن کو بنا دیا جائے آئین کے جگہ پر قرآن رکھ دیا جائے قرآن کو بنا دیا جائے اس کے ذہنی خوانی اس کے بائلاز جو ہیں وہ اسلامی شورہ تحق کرے کانسل تحق کرے کانسل کے ذریعے تحق کرے جو سسٹم دیا قرآن میں کیے جائیں مرکزی اثارٹی جو اس کا مرکزی سربراہ ہوگا مرکزی اثارٹی وہ کا ارسول اور لوگوں کے اکثریت اسے تسلیم کر لے تو وہ مملکت مملکت اسلامی بن جائے گی اگر مملکت کا مرکزی اعجدار رسول نہیں ہوگا تو اسلامی کبھی نہیں ہوگی نہ اسلامی ہوگی نہ اسلام باغی رہے گا نہ قائم رہے گا اسلام ایزے ہول ایک ایزم ہے ایک نظام ہے ایک ایزم ہے اور اسی نظام کا مرکزی عوضہ رسول یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ الگ سے نہیں ہے آپ دیکھیں قرآن کے اندر اس کا سسٹم کا حصہ ہے رسول جگہ جگہ آتیور رسول آتیور رسول تو کہ یہ اس رسول کے لیے کہا جا رہا ہے جو محمد تھے ان کے لیے تو نہیں کہا جا رہا اس سے مراد محمد الرسول نہیں اس سے مراد ہر دور کا مرکزی عوضہ دار محمد علیہ السلام بھی اپنے دور کے رسول تھے عوضہ دار تھے رسول تھے یاد رکھیں عوضہ ختم نہیں ہوتا عوضہ ختم نہیں ہوتا یہ بنیادی بات نہیں ہے نظام کا یہ تو نظام کا حصہ ہوتا ہے جتنے بھی عوضے ہوتے ہیں وہ اس نظام کا حصہ ہوتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتے ہیں اس عوضے پر عوضے دار آفیصد یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں یہی حصول ہے یہی قانون ہے ایک عوضہ اللہ نے ختم کر دیا تھا اور وہ تھا نبی کا عوضہ نبی کی نبوت کا عوضہ وہ ختم کر دیا اللہ نے وہ اب نہیں ہوگا اور رسول کے عوضے کو سالش کے تحت ختم کر کے اس کے جگہ یہ ایرانی اماموں نے کے لکھے گئی کتابیں رکھ دی گئیں ایرانی اماموں کے لکھے گئی کتابیں یہ رکھ دی گئیں اس کی جگہ پر یہی سب سے بڑا ظلم یہی ہوا ہے یہ کر لو بس آپ یہ کر لیں یہ ہے جدیدیت یہ ہوگی جدیدیت جو دراصل جدیدیت نہیں خدیمیت ہی ہے جو دراصل جدیدیت نہیں ہے خدیمیت ہی ہے یہ کہ پہلے نہ حدیث کی فکرات تھی نہ شیعہ سننی نہ چار امام نہ چار فقہ اور دین مکمل تھا اس نقطے کو کوئی مول بھی نہیں بتائے گا سارے وضائب دھیر سارے مقاطع فکر ڈھے جائیں گے اگر یہ بات بتا دیتا بچے گا کچھ بھی نہیں سارے اردامہ گیری جا پی رہے گی قرآن سرکاری کتاب سرکاری ہاتھوں میں رہے گی اس سے نصاب ترتیب دے گا فارم کو کوئی ایڈوکیٹ کیا جائے گا اس سے عام پبلک کے لیے پبلک لاؤز بنائیں گے جو سلاح کے سیشن میں پبلک کیے جائیں گے وہاں کسی سیکٹ سیکٹ کا کوئی گزر نہیں کسی فرقے کا مسئلہ کا کوئی گزر نہیں اس سسٹم کے اندر کسی سیکٹ کا وجود ہی نہیں گزر ہی نہیں ان تمام باتوں کی تفصیل میرے دوسرے مضامین دوسرے خطابات میں مل جائیں گی نیز نبی اور رسول کا فرق جو اکیس انوانات پر مشتملے مضمون ہیں وہ لازم پڑھے ہیں بہت ساری باتیں نکات اس میں ملیں گے آپ کو اکیس انوانات پر نبی اور رسول کا فرق اور دوسرا دوسرا ہے قرآن کا سٹیٹس یہ چار والیمز پر مشتمل ہیں قرآن کا سٹیٹس کیا ہے اس کا سٹیٹس ہی پتہ نہیں ہے لوگوں یہ آپ مطالق کیجئے باقی آپ یہ آس ہو جائیں کہ یہ مولوی آپ کو ہم بتا دیں گے یہ نام ممکن ہے یہ کبھی نہیں بتائیں گے مولوی صفحہ کبھی نہیں بتائے گا والسلام اے سرساری